بکرا سے اللہ خبردار جس پہ شیطان کا اثر ہو وہ امام نہیں ہو اللہ کہتا ہے جس پہ شیطان کا اٹیک ہو جس پہ شیطان کا اثر ہو وہ بندہ امام نہیں ہوتا اللہ سے لڑے اللہ سے جگڑا کرو شیعوں سے فلان کو نہیں مانتے فلان کو نہیں مانتے کیوں مانے ہم اللہ ہی نہیں انہوں کو منواتا ہم کیوں مانے اب اللہ ہی کہہ رہا ہے نا خبردار جس پہ شیطان کا اثر ہو وہ بندہ امام نہیں ہوتا بتاؤنا پھر ہمیں سار پہ قرار رکھ کے پوچھو ان سے پوچھو یہ شیطان کا اثر کن پہ ہوا تھا کھا گے میرا جملائی یار تو میں کیسے سمجھاؤں یہ شیطان کا اثر کس پہ ہوا تھا پوچھو تو صحیح نا کہ شیطان کا اثر کس پہ ہوا تھا جب وہ کہہ رہا ہے جس پہ شیطان کا اٹھائے کو اثر ہو وہ اس کی تابداری نہ کرنا اس کا مرید نہ ہو جانا اس کو پیشواہ نہ بنانا اس کو حادی نہ مال لینا کیوں وہ خود شیطان کا مرید ہے اس لیے اللہ کہہ رہا ہے اس کو اپنا امام یا قائد لیڈر پیشواہ حادی نہ بنانا کہتا ہو جس پہ شیطان کا اثر ہو میری بات کی سمجھا رہے ہیں لیکن ہمیں بتاؤ تو صحیح نا کہ سر پہ قرآن رکھ پوچھو یہ شیطان کا اثر کس پہ ہوا تھا پہلے تو پوچھے گا کسے کسے پوچھے گا اس جمعرات والے مولوی سے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے اگر کسی کو پتا تو اس نے بتانا ہی نہیں اگر کسی طرح مریدتہ بتا دیا تو پھر مسجد میں رہنا ہی نہیں لوگوں نے کہا ہے سمجھا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں کہ بندے کو وچوشیہ ہونا چاہیے ہم نے سمجھا رہی ہیں بچیہ ہے ہی وہ جو وچوشیہ ہے اتوشیہ نہ ہوئے کیونکہ اللہ نے ضرورت نہیں اتوشیہ دی اللہ اس کو مانتے ہیں اچھا سمجھا ہے جس کے جو وچوشیہ ہو کوئی سمجھا رہی ہے ہم نے پوہیاں شیطان کا سرکنے پہ ہوا تھا پوری ذمہ داری سے جملہ کر رہے ہیں کہ آپ نے گبرانہ نہیں میں آپ پڑی ہوئی مجلس کا اب تک نہیں شیال کوٹ واپس جانے تک بھی نہیں جب تک اللہ کے علم میں میری زندگی ہے تب تک دیمہ دار اب میری طرف دیکھنا اللہ کہتا ہے جس پہ شیطان کا سر وہ بندہ امام نہیں ہوتا پھر ہمیں بتاؤ تو سنے شیطان کا سرکنے پہ ہوا تھا نہیں تو پھر ہم بتائیں گے بتائیں پھر شیطان کا سرکنے پہ ہوا تھا جو چودہ سو سال کا مسئلہ کی سانکٹ میں ہڑ کرنے کو میری طرف دیکھنا ہے سورہ آل عمران ہے چودہ سا چھپا رہا ہے کھوڑ کی چک کر رہینا اللہ کہتا ہے شیطان کا سر ان پہ ہوا تھا جو محمد کو چھوڑ کر مدان سے بھاگے تھے اللہ کہتا ہے شیطان کا سر ان پہ ہوا تھا جو محمد کو چھوڑ کر مدان سے بھاگے تھے انہوں نے مجھے نہیں پتا کون بھاگا تھا کون نہیں بھاگا تھا نا میں اس وقت تھا نیکل بندے کہتے ہیں بھاگے ہی نہیں تھے اچھیوں کے ذاکروں کی بنائی باتیں ہیں وہ بھاگ سکتے تھے وہ بہادر تھے بھاگے ہی نہیں تھے کون کہتا ہے میری طرف دیکھنا جملہ ہے سمیلہ کون کہتا ہے کہ نبی پاک کا کچھ حابی مدان سے بھاگا تھا میں بھاگے دو خل کے رہا ہوں میں بھر پر کھڑے ہوکے انہوں نے میرا جملہ ہے سمیلہ ہے سی او اگر تمہارے ذنبنی کو غلط فہمی ہے اپنے ذن سے نکال دینا جملہ میرا سمیلہ ہے کوئی نبی پاک کا صحابی مدان سے نہیں بھاگا میں پھر کہہ رہا ہوں کوئی نبی پاک کا صحابی مدان سے نہیں بھاگا جتنے بھاگے تھے ساری منافق تھے تو بات جملہ ہی نہیں سمجھے آپ میں کیسے نبی پاک کا کوئی صحابی مدان سے نہیں بھاگا جتنے بھاگے تھے ساری منافق تھے ان میں بڑے افسوس ہے جملہ کہنے لگا ہوں جس قوم کو ساری زندگی عالم لوہار دی سمجھ نہیں آئی انہیں قرآن کی سمجھ آج عالم لوہار نے گیت گا کے پوری دنیا کو سمجھایا باقے سے گاتا تھا نا عالم لوہار گیت واجہ ماریاں بلائے کے عبار میں کسے میری گل نہ سنی اتفاق ایسا ہمارے سالکڑ کی طرف جاؤ دے آپ شہر آتا ہے وزیرہ باب آتا ہے وہ وزیرہ باب کے اوپر ایک پول بنائے لائن کے بگاڑی کی لائن کے اوپر ایک پول بنائے پول میں بھی پول کے نیچے کھڑا مولوی پول کے نیچے کھڑے عالم لوہار کی کیسر لگی وہ گا رہے واجہ ماریاں بلائے کئی بار میں کسے میری گال لے داری ہوں نہیں کی بھی لمبی داری میری بھی لمبی ان لمبی داری دیکھے بندہ دھوکھا کھا جاتا ہے فرق صرف اتنا تھا وہ تین تھے میں ایک تھا عالم لوہار کی کیسر لگی عالم لوہار گا رہا ہے واجہ ماریاں بلائے کئی بار میں کسے میری گال لے نہ سنی مولوی اپنا سمجھ گئے بندہ اپنا ہے آم میرے قریب آگے کہ مولوی کہتا ہے حسوفی جی میں کہا جی ہاں جی کہتا عالم لوہار کیا کہتا ہے میں نے کہا عالم لوہار قرآن کی عید کا ترجمہ سناتا ہے کہتا لا حولہ ولا قوت الا بلہ کہاں عالم لوہار کہاں قرآن کی عید میں نے کہا تم نے ترجمہ نہیں پڑھا قرآن کا یہ عید تجھے یاد نہیں ہے تو میرا قصور تو نہیں ہے یہ گانے والا عالم لوہار ہے بات کرنے والی ذات کوئی اور ہے آجین سے کر رہی ہے وہ اور ہیں کہتا ہے کس عید کا عالم لوہار نے ترجمہ کیا میں نے کہا پارے نمبر چار ہے سورہ آل عمران ہے جا کے چیک کر رہے نا اللہ حرماتا اللہ کہتا ہے یاد کرو اس وقت کو جب میرا محمد تم کو بیچھے تھے آوازیں مار رہا تھا تم آگے باقے جا رہے تھے بیچھے مڑھ کے دیکھتے ہیں بھی دیکھتے ہیں عبدالحق نے لکھا ہے کتاب کا نام مدارج و نبوت ہے دو اس کی جلدیں ہیں جا کے چیک کر لینا وہ اس کا اندر لکھتا ہے کہ جب باگ نے آؤ آؤ اقرارِ جرم کروا دیتا ہوں اقبالِ جرم کروا دیتا ہوں اقبالِ جرم سمجھا رہی نا ہاں مجھے نہیں پتا کون باگہ تھا کون باگہ تھا دیکھنا ہو تو عبدالحق کی کتاب ہے جس کا نام ہے مدارج و نبوت یہاں سو کتاب کا مسنت ہے آلِ سنت کا بہت بڑا عالم ہے اس نے دو جلدوں میں کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے مدارج و نبوت وہ اس کے اندر لکھتا ہے کہ جب باگنے والے نبی کا ساتھ چھوڑ کے باگ گئے خطرہ ٹل گیا جنگ بند ہو گئی وہ باگے ہوئے واپس آئے تمام کو اللہ کے نبی نے ایک صاحب میں کھڑے کر لیا کھڑے کر کے نبی نے باری باری پوچھنا چروع کیا کہوں بھئی بڑے میاں تم بھی باگے تھے ہاں یا رسلوں اللہ میں بھی باگے تھے ہوں بھی باگے تھے ہون نے کبالے جرم کروانے گا میری طرف سنا ہے نبی فرماتے ہو تمہیں کیس چیز نے بھاگایا تھا او باگنے والوں تمہیں کیس چیز نے بھاگایا تھا کہتے ہیں یا رسل اللہ شیطان نہیں آواز دی تھی او شیطان نہیں آواز دی تھی اللہ کہتا ہے جس پہ شیطان کا اثر ہو وہ بندہ امام نہیں ہو سکتا نبی مفتر کیسے چیزیں بھگایا تھا کہتے ہیں یا رسول اللہ شیطان نے آواز دی تھی شیطان نے آواز دی تھی ہاں لکھتا ہے قریب میرے مولا حیدر قرار کھڑے تھے رسول اللہ علی کے چیرے کی طرف دیکھا اور دیکھ کے پوچھا اے علی تو کیوں نہیں بھاگا اب میرا جملہ سے اے علی تو کیوں نہیں بھاگا علی مسکرہ کے فرماتے ہیں سنو یا رسول اللہ اگر علی تجھے چھوڑ کے بھاگتا تو علی کافر ہو جو تو اللہ سمجھا لیے اللہ کہتا ہے جس پہ شیطان کا اثر ہو بندہ امام نہیں ہو سکتا کتنی آئیتے ہوئی ہیں بول ہاں چار پہلی آت پڑی ہے گناہگار امام نے دوسری پڑی ہے جہل امام نے تیسری پڑی ہے جھوٹا امام نے چوتھی پڑی ہے جس پہ شیطان کا اثر ہو وہ امام نے پانچ میں آتا اور پالا نمبر پندرہ ہے سورہ کاف ہے اللہ فرماتا اللہ فرماتا خبردار جس کا دل ایک لمحہ کے لیے اللہ کی یاد سے غافل ہے وہ امام نہیں ہوتا اللہ کہتا ہے غافل کیتا ہے اتنا کرنا غافل کا مریض نہ ہو جانا غافل کو پیشوانا بلا لینا پانچ آتے ہوئی چھٹی فرد سپیڑ سے پڑا ہوں پوری دنیا کے مولینوں کو میرا چیلنج ہے اگر تمہارے دم میں کدام ہے تو چیلنج کو قبول کر لو جسے بندے کو ابھی سمجھنے امام کیسا ہونا چاہیے پوری دنیا کے مولینوں کو میرا چیلنج ہے چاہے وہ ٹوکا ہو کیا کو جلالی ہو کیا کو دنیا پر کا ڈنگر ہو پوری دنیا کے مولینوں کو میرا چیلنج ہے چھٹی آت میں پڑھنے لگا میری طرف دیکھنا ہے پہلی آت پڑی ہے گناہگار امام نے دوسری پڑی ہے جہل امام نے تیسری پڑی ہے جوٹا امام نے چوتری پڑی ہے جس پہ شیطان کے اثر ہو وہ امام نے پانچویں آت پڑی ہے جو غافل ہے وہ امام نے چھٹی آت پڑھنے پڑھنے بچے ہیں سورہ المائدہ ہے ترجمہ شارف شدین دہلوی کا ہے سن قرآن اللہ فرماتا اللہ فرماتا اللہ فرماتا جو پہلے گمراہ رہے چکے ہیں وہ امامی نہیں جو پہلے گمراہ رہ چکے ہیں اللہ کہتا ہے ان کی تابداری نہ کرنا ان کا مریض نہ ہو جانا ان کو پیشوانہ بنا لینا ان کو حادی نہ مال لینا ان کا امام نہ بنا لینا بتانے یہ پہلے گمراہ کون رہے تھے وہ کون تھے جنہوں نے چاڑی چاڑی سال بتوں کو سعیدے کیئے تھے انہوں نے سمجھ آئیے میرے جملے کی اللہ کہتا ہے جو پہلے گمراہ رہے چکے ہیں ان کی وہ امام نہیں ہو سکتے کتنی آتی ہیں چھے ساتھیں آت پڑھیں اللہ فرماتا فسادی امام نہیں ہوتا امام کا کام ہے فساد کو ختم کرے جو فساد خود کرائے وہ امام نہیں ہوتا اچھے جتنے نکس اللہ نے نکالے ہیں نا سمجھا رہی ہے گناہگار امام نہیں جاہل امام نہیں جوٹا امام نہیں جو پہلے گمراہ رہے چکے ہیں وہ امام نہیں جو فسادی ہے وہ امام نہیں جتنی نشانی اللہ نے بتائی ہیں میں نے اللہ سے کہا اللہ پھر تو ساری دنیا تُو نے ریجیکٹ کر دی ہے ساری دنیا تُو نے کندم کر دی ہے اب بتا مجھے کوئی امام ہے بھی ہے کہ نہیں اب آج خل کے کاری صحابت پاگل نہ بن یہی تو میں نے تمہیں سمجھائے ہر بندہ امام نہیں ہوتا تو میں نے کہا اللہ بتا کون امام ہے اللہ کہتا وہ امام ہے میں نے کہا کون اللہ کہتا یہ کے لیے میں نے یہ آیت ناظر کی ہے میں نے کہا اللہ کون سے آیت اللہ کہتا یہ آیت امام ہر بندہ نہیں ہوتا امام وہ ہوتا ہے امام ہوتا ہی وہ ہے جس کسینے میں ہر چیز کا علم ہوتا ہے اب آس امام ہوتا ہی وہ ہے جس کسینے میں ہر چیز کا علم ہوتا ہے کتنی آتی ہوں یہ میں نے چودہ پڑھے کے میمبر چھوڑتے ہیں میرے طرف دیکھنا ہے کتنی ہوں یہ آٹھ سویڈ ایک بس پڑھتا ہوں کتنی آٹھ بتاؤ آٹھ حیثیں میں نے پڑھی ہیں گناہگار امام نے جاہل امام نے جھوٹا امام نے جیس پہ شیطان کا اثر وہ امام نے جو غافل ہے وہ امام نے جو پہلے گمرار رہ چکا ہے وہ امام نے جو فسادی ہے وہ امام نے جس کا سینہ علم سے خالی ہے وہ امام نے یہ آٹھ حیثیں میں نے پڑھی ہیں سوائے علی جب انہوں ابھی طالب کے تم مجھے ایک بندہ ثابت کرو جیس نے گناہ نہ کیا بندہ ثابت کرو جیس نے جھوٹ نہ بولا بندہ ثابت کرو جیس کے پاس پورا علم ہو بندہ ثابت کر جو پہلے گمرار نہ رہا ہو ہم اس کو امام مانیں گے اگر کوئی بندہ ہی علی کے علاوہ نہ ملے تو پھر ہمیں ایک کیسے ایک کیم امام المتقین اے علی متقیوں کا امام تو ہے وہ سمجھئے اے علی متقیوں کا امام تو ہے آٹھ حیثیں میں نے پڑھی ہیں اب ثابت ہو رہا آٹھ حیثیں ثابت کرتی ہے امام وہ ہوگا جو مسئوم ہوگا امام وہ ہوگا جو بے عیب ہوگا ہر بندہ امام نہیں ہو جگتا آہاں بے دیکھتا ہے امام تو مخد بنا سکتے ہو یا امام اللہ بناتا ہے پران گواہ ہے آہاں بے دیکھتا ہے آہاں بے دیکھتا ہے اللہ فرماتا ہے یاد کرو اس وقت کو جب میں نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم کو چند کلمات سے آزم آیا جب ابراہیم امتحان میں پاس ہو گیا آہاں بے دیکھتا ہے اے ابراہیم میں نے تجھے لوگوں کا امام بنایا ہے میں نے لفظ انی واحد متقلم کا سی گئے میں نے میں نے میں نے اللہ کہتا ہے میں نے ابراہیم کو امام بنایا ہے میں نے اب سمجھے امام ہوتا ہی وہ ہے جیسے اللہ امام بنائے وہ امام نہیں ہوتا جو باندھ کمرے میں امام بنے امام وہ ہوگا جیسے اللہ امام بنائے حشیحہ سنے دوستو بتاؤ حضرت ابراہیم کو کیسے نے امام بنایا اللہ نے بنایا کیسے اب آیا پہلے امامت بعد میں دی راکھ محلوی کے سر پہ قرآن پوچھ وہ کلمات کیا تھے جیسے حضرت ابراہیم کو حضم آیا گیا تھا محلوی کہتا ہے وہ کلمات یہ تھے آباد اکھال کہ میرے خلیل فرمایا جی رب بجلی کہا تجھے میری رضا کے لیے اپنے جوان بیٹے کے گلے پہ شریح کو چلانا ہوگا مجھے دکھ ہوگا جو جملہ کھا گیا میں نے جوان پہ کھیل کے جملہ کہنا ہے جملہ پھر سمجھنا ہے شریح کو چلانا ہوگا بات سوشی ہے سنیں دوستو حضرت ابراہیم نے کہا اللہ مجھے قبول ہے کیوں کہنا مجھے قبول ہے حضرت ابراہیم آپ نے بیٹے حضرت ابراہیم سے اسماعیل علیہ السلام کو نکت مدانے منا بے آئے حضرت ابراہیم نے اسماعیل کے گلے پہ شریح کو چلایا ادھر شریح چھل گئی آوازیں کھل کے فاطمہ اللہ ابراہیم تو انتہان میں پاس ہو گیا ہے اللہ انی جوائر کر لیلہ سے امامہ اس کا انام یہ ہے کہ میں نے تجھے لوگوں کا امام بنایا ہے ابھی تک تو یہ سمجھ میں پھر کیوں نہیں آیا ہر بندہ امام نہیں ہوتا ہر بندے کو امامت نہیں ملتی امامت لینے سے پہلے اللہ کے راستے میں بیٹوں کو قربان کرنا پڑتا ہے بیٹیاں دینے سے امامت نہیں ملتی بات سمجھائیں ہر بندہ امام نہیں ہوتا امامت لینے سے پہلے اللہ کے راستے میں بیٹوں کو قربان کرنا پڑتا ہے یہ بیٹیاں دینے سے امامت نہیں ملتی اچھا ابھی نہیں سمجھائیں جب کہنا میں تو جو لوگوں کا امام بنا ہے حضرت ابراہیم نے کہا یا اللہ صرف میں امام ہوں یا وَقَالَوَ مِنْ ذُرْهِيَتِ یا میری اولاد میں بھی امامت رہے گی حضرت ابراہیم نے کسی صحابی کا نام نہیں دیا کہا کہ کال وَمِنْ ذُرْهِيَتِ کیا میری اولاد میں بھی امامت رہے گی آپ سمجھئے امام ہوتا ہی وہ ہے جو نبی کا خون ہو امام ہوتا ہی وہ ہے جو نبی کا خون ہو فرمایا ہاں ابراہیم تیری امامت تیری اولاد میں رہے گی ضرور مگر جو ظالم ہوگا وہ امام نہیں ہوگا انہوں نے سمجھائی ظالم امام نہیں ہوگا کتنی عیدیں میں نے کہا تا پڑھ دیئی ہے چودہ پہلی عید پڑی ہے گناہگار امام نے دوسری پڑی ہے جہل امام نے تیسری پڑی ہے جھوٹا امام نے چوتھی پڑی ہے جس پہ شیطان کا سر وہ امام نے پانچی پڑی ہے جو غافل ہے وہ امام نے چھتی پڑی ہے جو پہلے گمراہ رہے چکے وہ امام نے ساتھیں پڑی ہے جو فسادی ہے وہ امام نے آٹھویں عید پڑی ہے جس تحسینہ علم سے خالی ہے وہ امام نے نومی عید پڑی ہے امام وہ ہوتا ہے جیسے پہلے اللہ ازمائے دوسری پڑی ہے امام وہ ہوگا جو امتحان میں پاس ہو یارویں پڑی ہے امام وہ ہوگا جسے اللہ امام بنائے بارویں عید پڑی ہے امام وہ ہوگا جو نبی کی اولاد ہو نبی کا خون ہو تیرمی آیت پڑی ہے امام وہ ہوگا جو ظالم نہ ہو چودمی آیت پڑی ہے ہر بندہ حشر کے دن اپنے اپنے امام کے ساتھ اٹھائے جائے گا یہ جتنی معنی آیتیں پڑی ہیں ساری آیتیں ثابت کہتے ہیں امام وہ ہوگا جو مسئوم ہوگا یا رہے مسئوم امام نہیں ہو سکتا یاد رکھ لو اکڑیا والے ہو جو بندہ تم نہ نہ مانے تمہاری اولاد تم نہ مانوں گا اگر وہ نہ مانے میری زندگی بار گئے تو ان کی اولاد کو مناؤں گا اگر وہ بھی نہ مان شکے اللہ نے میری زندگی اور برہا دی تو ان کی اولاد کو مناؤں گا پتہ ہے کاری صحابت بنوانا کیا چاہتا صرف دو چیتے قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں علی جیسا امام کوئی نہیں جو بندہ جناب علی کو اپنا امام نہیں مانتا وہ بندہ جنت بنی جائے گا ان کو سمجھا گی ہے گبرات ہو نہیں گئے اور اللہ کے بندوں جو بندہ جناب علی کو اپنا امام نہیں مانتا وہ بندہ جنت بنی جائے گا چاہے علی کی اپنی امام کیوں نہ ہو یہ ایسے زیادہ تمہیں سان جملہ میں نہیں کہہ سکتے میں نے سمجھایا آپ کو پتہ ہے یہ کتنی کتابوں میں حدیث ہے شکری صاحب یہ مسلمانوں کی ایک سو چودہ کتابوں میں حدیث ہے کہ جو بندہ علی کو اپنا امام نہیں مانتا وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا کتنی کتابوں میں بولو تو صحیح اچھا وہانیاں میں نے تو اسی در دیو پہ بولن تو کتنی کتابیں ہیں ایک سو تمہاری ایک سو چودہ کتابوں میں حدیث ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ کوئی بندہ جنت میں نہیں جائے گا وہ جائے گا جو علی کو اپنا امام مانتا ہوگا کتنی کتابیں ہیں ایک سو اور بندہ کی بات ہے یہ ساری کتابیں میری برادی کی کتابیں ہیں آجین سے میں چال مارکہ شیعہ ہوں ان میں ایک کتابی کسی شیعہ مولوی کی نہیں کتنی ہے سواری ایک سو چودہ کتابوں میں دکھا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا میری امت کے تحتر سرکے ہوں گے سارے جنت میں جائیں گے سارے کے سارے جہرمی ایک سرکہ جنتی کتنے ان تو مگبر آگئے ہو کتنے کتنے بہتر جہنمی ایک سرکہ جنتی اچھا مولوی تو کہہ جترے شیعہ جنمی ہیں من ایک مولوی سے اچھا شیعہ جنمی ہیں تو پھر نبی پاک نے فرمایا بہتر فرکہ جنم میں جائیں گے شیعوں کا تو ایک سرکہ ہے آگے مرا جملہ ہم نے سمجھا رہی شیعوں کا ایک سرکہ ہے چلو ایک دو شیعوں کا ہو گیا رات کو صلاح کر کے اکتر فرکے اپنے اندر سے نکال کے اور ان کے ساتھ جنمیں پھیکنا سمجھا رہی تاکہ حدیث رسول پوری ہو جائے نبی پاک نے کہنا بہتر جہنم میں ایک فرکہ جنت میں اس بات کی بیانت رہی ہے کہ یہ تہتر فرکے ایک جاسے نہیں اگر ہوتے ایک جاسے یہ سارے جنت میں ہوتے یہ سارے جہنم میں ہوتے یہ ایک جاسی اکثریت یہ ہنم میں بہتر انہیں بہتروں کا سب کچھ ایک ہے بہتروں کا کلمہ شریف بھی ایک ہے بہتروں کی اذان شریف بھی ایک ہے بہتروں کے روزے کے ساری رفتاری کا ٹائم شریف بھی ایک ہے ہونہ سار جملہ کہوں تو اسی سمجھے ہی نہیں سارے شریف میں کیا ایک کوئی نہیں کہ ہونہ بہتروں کا نواز شریف بھی ایک ہے اس سے جارت میں ہونہ نہیں سمجھا سکتا سان یعنی امام شریف ہو امام شریف بھی ایک ہے وہ تحتر وحفرقہ جو جلا رہا ہے جنت میں اُس کا سب کچھ انسلیتا ہے انہیں سمجھ جا رہی ہے حدیث رسولت سے جنتی فریقے کا کلمہ بھی ہو رہا ہے جنتی فریقے کی ازان بھی جنتی فریقے کے روزے کے ساری رفتاری کا ٹیم بھی ہو رہا ہے جنتی فریقے کا امام بھی ہماری ہے وہاں امام بھی انہیں پوئی بندہ بطروں میں نہیں جائے گا ہر بندہ کہے گا تحترمہ فرقہ میرا حدیث پر میں میمبر چھوڑا میری طرف دیکھنا ہے ہر بندہ کہتا تحترمہ فرقہ میرا کوئی بہترمہ میں نہیں جائے گا ہے شیعہ کہتے ہیں ہم جنتی ہیں جو خدا نہ ہاتھا شیعہ کہا بیٹھے نا کسی مولو جی سامنے ہم جنتی ہیں وہ کہتا ہے لا حول اللہ کبھاتا ہی جب بلے شیعہ اور جنت یہ جوڑ ہی نہیں ہے میں نے کہا ابھی آپ جوڑ بڑھنے لگی ہے چند منٹوں کے بعد آپ جوڑ بننے لگی ہے ہر سمجھا رہی میری بات کی شیعہ کہیں گے ہم جنتی ہیں ہمارے بھائی کہیں گے نہیں نہیں ہم جنتی ہیں ہیں شیعہ سنی دونوں بھائی ان میں کوئی طرح فرق نہیں ہے صرف نکتوں کا فرق ہے لکھو اس دوار پر لفظ ہے شیعہ شیعہ لکھو گے تو اس کے پانچ نکتے آئیں گے کتنے ہیں شیعہ لکھو گے تو پانچ نکتے آگے سندھ لکھو گے تو تین نکتے آئیں گے ہوں سمجھا رہی ہیں دونوں شیعہ سنی بھائی نام نکتے پر ہا سکتا ہوں نام گتا سکتا ہوں سمجھا رہی ہیں آپ میری طرف دیکھنا ہے شیعہ سنی دونوں بھائی چلو پھر شیعہ کہیں کہ ہم جنتی ہیں ہمارے بھائی کہیں کہ نہیں نہیں ہم جنتی ہیں تو مسئلہ حل نہ نہ ہوا کیسے حل ہوگا جیسے اللہ قرآن میں فرماتا ہے جب تمہارے درمیان کوئی تنازہ ہو جائے اپنے سیسرے کو لے کر اور اللہ اس کے رسول کے پاس چل ہاں دونوں شیعہ سنی بھائی مل کر اللہ کے نبی کے گھر چلتے ہیں چال صحیح ایک باری میرے نال دونوں چلتے ہیں جاں کے دروازہ کھڑک راتے ہیں دروازہ کھلتا تو اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا فرمان ہے میری امت کے تحتر فرقے ہوں گے بہتر جہنمی ایک فرقہ جنتی یا رسول اللہ یہ بتاؤ اسے جنتی فرقے کا نام کیا ہے اور اس کا امام کون ہے جنتی فرقے کا نام کیا ہے اور اس کا اونچی بولو بھئی اس کا امام کون ہے پھر بولو اس کا امام کون ہے پھر کہہ رہا جنتی فرقے کا نام کیا ہے اور اس کا امام کون ہے کتنی کتابیں ہیں کتنی رجیس کو مناظر کا شوق ہے میرا بلکل لحاظ نہ کرے کاغذ اور کلم نکال کر کتابوں کے نام بھی لکھ لے ان کے لکھنے والے مصنفوں کے نام بھی لکھ لے ان کے مدبوں کے نام بھی لکھ لے تمہیں سمجھا رہی ہیں تو تمہاری پہلی کتاب ہے تفسیر ابن جریر محمد بن جریر تبری تیس سو دس ہیجری میں پیدا ہونے والا اہل سنت رکھتا ہے دوسری کتاب ہے تفسیر دور منشور نوئی اور دستی صدی کے مجدد محدث مفسر مورد پانس سو ساٹھ کتابوں کے مصنف اللامہ جلال الدین سیوتی اہل سنت رکھتا ہے تیسری کتاب ہے تفسیر فتح القدیر ملہ شکانی اہلِ حدیث رکھتا ہے چوتھی کتاب ہے تفسیر فتح البیان نواز صدیق الحسن بپالی اہلِ حدیث رکھتا ہے پانچویں کتاب ہے تندل عمال حسام الدین ملہ علم التقی اہلِ سنت رکھتا ہے چھتی کتاب ہے الریاض النظرہ فل مناقبِ اشرا موشرا محب الدین تبری اہلِ سنت رکھتا ہے ساتویں کتاب ہے السواقی مہرکہ مفتی مکہ شہاب الدین ابن حجر مکی مکہ کا مفتی اہلِ سنت رکھتا ہے آٹھویں کتاب ہے الجہ المطالق ملہ بید اللہ مرسری اہلِ سنت رکھتا ہے نوہی کتاب ہے کوکبِ درری مفتی سالِ کشفی اہلِ سنت رکھتا ہے دسویں کتاب ہے ینابی المودد قاضی سلمان کندوزی مفتی اکسطنطنیا اہلِ سنت رکھتا ہے جارویں کتاب ہے ہلیت العولیاء ملہ ابونیم سبحانی اہلِ سنت رکھتا ہے بارویں کتاب ہے تتکت و خواد صلی امہ پو سنت صیب تب بن جعوزی اہلِ سنت رکھتا ہے تیرمی کتاب ہے فضائی دس شمتین علامہ حموینی اہلِ سنت رکھتا ہے چودویں کتاب ہے علامہ حموینی مناقبِ خارزمی علامہ خارزمی اہلِ سنت رکھتا ہے پندروی کتاب ہے اجابہ لل مناقبِ قرابہ ڈاکٹر تہر القاضری اہلِ سنت لکھتا ہے سوالویں کتاب ہے تفسیرِ قرطبی علامہ قرطبی اہلِ سنت لکھتا ہے اگر تمہاری ایک سو چودہ کتابوں میں حدیثِ رسول اللہ ہو مجھے دنیا کی جیسے عدالت ودیت چاہے بلا بلا کے سرے آم پانسی پر لڑکاؤ اے تو بھر سنو لکھو رامیوں کے نام ان جابر بن عبداللہ ان ابن عباس ان ابی سید خندری ان ام سلمہ ان ابی درگفاری ان مقدار بن اصفر ان امار بن یاسد ان سلمان فارسی رضی اللہ عنہم ناہنو کنن اندن نبی فاقبال علی فکالن نبی واللذی ناصی بھیدہی انہازا فشیتہو لہم الفائدون یوم القیامہ یا علی انتہ فشیتہو کا فلی جنہ یا علی انتہ فشیتہو کا راضی جینم مرضی جین حضرت جابر من عبداللہ وعبن عباس رضی اللہ تعالی عنہم دونوں صحابی رسول اللہ عنہم ہم اللہ کے نبی کے اردگر ایک دن اس طرح بیٹھے تھے جیسے شمہ کے گر پرمانے ہوتے ہیں جیسے جان کے گر ستھارے ہوتے ہیں فشیتہو بالا علی حیثے قرار آئے میرے مولا کانا تھا اللہ کے نبی نے اپنے مقام کو چھوڑا چھوڑ کے کھڑے ہوئے جناب علی کو اپنے سینے سے لگایا لگانے کے بعد قسم اٹھا کے فرمایا فاللہ نصیب ایدہی مجھے قسم ہے اس ذات کی جسے قبضہ خودت میں میں محمد کی جانا ہے جن لوگوں نے قیامت کے دن کامیاب ہونا ہے جن لوگوں نے قیامت کے دن جنت میں جانا ہے میں تو بڑھتا ہے شیعہ ہو گیا امام امد کا عید جو لوگ جنت میں جائیں گے مذہب ان کا شیعہ ہوگا امام ان کا حیدر کر روہ رفو گا پھر کبھی آیا تو پھر تھی ٹیم نہیں ہے میرے پاس بھی ان کے پاس بھی نہیں ایک جملہ مصحاب کا کہہ کہ میں مر کو چھوڑا ہوں جیسے بندے نے نہ کپونجن دی آج نہیں پامے ہو دیاں ڈیجن چاں گویا فیسے آئے تو کہتا ہے چھوڑو ان شیعہ نے خود حسین کو شہید کیا ہے بعد میں گناہ بخشوانے کے لئے ماتم کرتے ہیں اب وہ لوگ کہیں دے کے نہیں ہاں ایدھر کون ہی آندھا جتنے محرم سفر دے سارے جمعے نے ہر مسجد سے وعد آتی ہے چھوڑو شیعوں نے خود حسین کو شہید کی ہے یہ بات میں گناہ بخشوانے کے لئے اماتم کرتی ہیں یہ بات کہنی آسان ہے اس کو میرے سامنے بیٹھ کے ثابت کرنا ناممکن ہے میں کسی اور بہت ہوں کہاں دیمہ دار نہیں آپ شاید گھبرا رہے ہیں میں کسی اور بندے کا دیمہ دار نہیں پاکستان کے اندر میں نے انٹرنیٹ بھی بکا ہے میں کسی اور کا دیمہ دار نہیں پر لیکھ لاؤ جاب تک میری رگوں میں یقون گردش کر رہا ہے ابھی تک وہ سامانے اس حلال کو پیدا نہیں کیا جو میرے سامنے بیٹھ کے مدب شیعہ کو غلط ثابت کر کے چلا جائے یہ بات کہنی آسان ہے کہ شیعوں نے حسین کو شہید کیا ہے اس کو ثابت کرنا ناممکن ہے اگر تم بعد نہیں آگے پھر میں دیمہ داری اس کو بتاؤں گا حسین کو شیعوں نے شہید نہیں کیا ہاں میں تجھے بتاتا ہوں پھر کیسے نہیں شہید کیا میرے بتائے ہوئے قاتل پوری دنیا میں کمائی کے لال غلط ثابت کرے میں شیعہ مدب چھوڑ دوں گا جس کو تریش سے واسطہ ہے جملہ کہنے ہوئے شیعوں نے حسین کو شہید نہیں کیا حسین کو شہید کیا ہے صحابہ رسول اور صحابہ رسول کی اولاد نے یہ بڑا جملہ تو میں نے آپ کو سمجھایا یہ دعویٰ میں نے کیا دعویٰ دلیل کے بغیر بیکار ہوتا ہے جتنے سید بیٹھے ہو میں ان سے معافی مانکہ جملہ کرنے رہو لکھو میرے مولا حسین کا پہلا قاتل ہے ابن اشحس محمد بن اشحس پتہ یہ کون ہے یہ اشحس بن کیا اس کندی کا بیٹا مسلمانوں کے بادشاہ اول کا سکا بان جائے پتہ اس ملعون نے کیا کیا تھا کربلا میں اب جتنے سید بیٹھے ہو معافی مانکہ سے جملہ کہتا ہوں لیکھتا ہے یہ وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں میرے مولا حسین بادشاہ کو داری مبارک سے پکڑ کر پہلا تماشہ مارا تھا یہ پہلا قاتل ہے دوسرا قاتل ہے سمنان بن انس پنس بن نحی صحابی رسولہ اس کا بیٹا ہے یہ لکھائیے وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں مولا حسین کو نیزہ مارا تھا یہ دوسرا قاتل ہے تیرا قاتل ہے عمر بن سعد سعد بن ابی وقع صحابی رسولہ کا ساب زیادہ ہے یہ لکھائیے وہ ہے جس نے کربلا کے میدان میں مولا حسین کو سب سے پہلے تیر مارا تھا چوتھا قاتل ہے حسین بن نمیر میں تو نام لے گیا آپ نے سن لیا پتک رس بھئی امان نے نقصان کیا کیا تھا لکھا یہ وہ ملہون ہے جس نے کربلا کے مدان میں میرے مولا حسین کے اس بیٹے جس کا لقب تھا ہم شکل پیمبر جس کا لقب تھا شبیہ رسول شدادہ علی اکبر کو کربلا کے اندر برچی ماری تھی پانچمہ قاتلہ یدید ابن اماویہ وہ بھی تمہارے قیدہ میں صحابی رسول کا بیٹا ہے اب تمہیں شرب نہیں آتی پھر کیا تو حسین کو شیعوں نے شہید کیا حسین کو شیعوں نے شہید نہیں کیا حسین کو شہید کیا صحابہ رسول صحابہ رسول کی اولاد نے